پرنس چارلز اور اس کی بیوی بغیر کوئی تاثر دیئے دیوانے عام میں سنگے مرمر کی اس خوبصورت دیوار سے آگے نکل گئے جس پر ان کے ہم وطنوں کی بدتہذیبی کے نقش آج بھی ایک اندھا نظر آتے ہیں گورو نے بہاں اپنے نام کے ساتھ شہر اور فوجی یونٹ کا نام بھی لکھ رکھا ہے کوئی محقق اگر تحقیق کرنا چاہے تو وہ برطانیہ میں ان گھرانوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے جن کے آباؤ اجداد نے اس عالمی ورثے کی خوبصورت اور مرسا دیوار کا ہلیہ بگاڑا تھا میری ایک مقتصر سی ملازمت اقمام متحدہ کے منشیات کے روک تھام والے ادارے میں بھی رہی ہیں میں اور میرا ساتھی محقق ایک جرمن نیاد ہینس پیل مین پاکستان کے طول و عرض میں کریا کریا ہیرون کے عادی افراد کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے یہ انیس سو اسی تھا اور ابھی دنیا میں ہیرون متعرف ہی ہوئی تھی اور اس کے متاثرہ افراد صرف بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے سرحدی علاقوں میں پائے جاتے تھے کئی ماہ کے تحقیقی سفر کے دوران ہبارہ سامنا ایک برطانی خاتون سے بار بار ہوا اسے انگلینڈ کی حکومت نے بھاری معاوضہ دے کر پاکستان میں موجود گوروں کی قبروں پر تحقیق کرنے بھیجا تھا جس ارک ریزی اور جانفشانی سے وہ دالبندین اور نوکنڈی کے ریگستانی علاقوں اور ناک کے پہاڑوں میں واقع گواران کھنڈ میں موجود گوروں کی قبروں کے متعلق معلومات اکھٹا کرتی تھی وہ دیدنی تھا ایسی چھوٹی جگہوں پر رات گزارنے کے لیے عموماً ایک ہی ریسٹ ہاؤز یا ڈاک بنگلہ میسر ہوتا ہے اس لیے اکثر ہم تینوں رات کے کھانے پر اکھٹے ہو جاتے ہیں گیس لیمپ یا لالٹین کی روشنی میں بحث چل نکلتی ظاہر بات ہے کہ ہر گورے کی قبر کے پیچھے ایک کہانی تھی علاقائی لوگوں کو قتل کرنے لالٹ سے خریدنے اور علاقے فتح کرنے کی کہانی لیکن اس قدر پڑی لکھی گوری خاتون جس نے آکسفورٹ سے آثار قدیمہ پر پی ایش ڈی کر رکھی تھی اس کے تاثر کا عالم یہ تھا کہ اس کے نزدیک یہ سب برطانوی قطعن ظالم نہیں تھے بلکہ یونین جیک کی سربلندی کے لیے مارے گئے تھے اور انہی کی قربانیوں سے برطانوی پرچم کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک ایسا لہرایا تھا کہ اس سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا ایسے میں بار بار یہ جی چاہا کہ کاش حکومت پاکستان گورہ قبرستانوں پر تحقیقی کرنے والی گوری کی طرح کسی پاکستانی کو ان تاریخی امارات کی بدھانی تباہی اور بدصورتی میں گورے کے حصے پر تحقیق کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرتی حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں بھی اس موضوع پر کبھی سنجیدہ تحقیق نہیں کی گئی ہماری تاریخ دان شاید یہ جانتے بھی نہ ہوں کہ گورہ یہاں اپنی نفرت کے کیسے نقوص چھوڑ کر گیا ہے برے صغیر پاکہ ہند کو سماجی، تعلیمی، اقتصادی اور ہنرمندی کے حوالے سے کسی اور حکمران نے نہیں بلکہ صرف اور صرف گورے نے برباد کیا ہے مسلمان حملہ آوروں نے تو یہاں ترقی کی تاریخ رکم کی ہیں یوں تو تاریخ خود اس بات پر گواہ ہے لیکن ایک موتبر گواہی یہاں پیش خدمت ہے اور یہ گواہی برے صغیر کے بہت بڑے ہیرو بھگت سنگھ کی ہے جسے بھگاوت کے جرب میں پھانسی دی گئی تھی بھگت سنگھ کے مقدمے کی پوری فائل لاہور کے آرکائز میں موجود ہیں اس کا طویل بیان اور عدالت کی جرہ پڑھنے کے قابل ہیں اس کا یہ بیان دنیا بھر میں ہندوستانی تاریخ کے حوالے سے نساب کا درجہ رکھنے والی بی ایل گروور کی کتاب ایڈ نیو لک ایٹ موڈرن انڈین ہسٹری میں بھی مل جائے گا عدالت میں بھگت سے سوال کیا گیا کہ آٹھ سو سال تک مغلوں نے آپ پر حکومت کی لیکن اس وقت تو آپ نے بم نہیں پھینکا اور ہمیں یہاں صرف ڈیڑھ سو سال ہوئے ہیں اور آپ نے سینٹرل لیجسلیٹیو اسیملی میں بم پھینک دیا بھگت سنگھ نے جواب دیا دیکھیں مغلوں نے جو ہم پر راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پر راج کیا ہے اور انہوں نے ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا اور اسی سونے کی چڑیا کے چمک کے تعاقب میں آپ ساتھ سمندر پار سے یہاں آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو ایک لفظ میں بیان کرنا مقصود ہو تو وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ایک سفنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرے جواہرات ہکھٹا کر کے لندن میں ٹیمز کے کنارے پر نچوڑتی ہیں اور انگلینڈ مالا مال ہو جاتا ہے اور اس دولت سے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں مغلوں اور پتھانوں نے ایسا نہیں کیا وہ یہاں سے کچھ بھی لوٹ کر نہیں لے کر گئے یہیں کی دولت یہیں خرچ کی یہیں امارات بنوائیں اور یہیں کی دھول مٹی میں خود کو مٹا دیا یہ صرف ایک بھگت سنگھ کا بیان نہیں ہے بھرے سگیر کا جو بھی آزاد اور غیر متاثب معرق ہیں اس نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ایسے ہی لکھا ہے گورے نے جہاں اپنے دور اقتدار میں بھرے سگیر کی معاشرتی روح سے ہر اس نقش کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی وہیں اس نے مسلمانوں کی پرشکفہ امارات کو بھی باقاعدہ منصوبہ بندی سے تباہ کرنے بدصورت بنانے بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور کوشش کی لاہور کے شاہی کلے کی اصل دیوار وہ منکش دیوار ہے جو انگریز کی بنائی ہوئی انٹوں والی دیوار کے پیچھے ہیں اس دیوار پر دنیا کا سب سے بڑا ٹائل مزیک کا کام ہوا ہے یہ دیوار پچاس فٹ بلند اور پندرہ سو فٹ طویل ہے دیوار کی ٹائلوں پر ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں کہ اس پر مسلسل پینٹنگ کا گمان ہوتا ہے گورے نے جان بوچ کر اس دیوار کے ساتھ ساتھ تیل رکھنے کا ایک گودام بنایا جس کی وجہ سے دیوار کا زمین سے پندرہ فیصد تک حصہ مکمل تباہ ہو گیا شیش محل اپنی خوبصورتی میں کمال لگتا ہے اس کی چھتوں اور دیواروں پر شیشی کا کام اپنی جگہ خوبصورت ہے لیکن اس کے سنگ مرمر کے ستونوں اور دیواروں پر نقش و نگاری کی میراج یعنی پیٹرا ڈیورا کا کام ہوا ہے یہ دراصل سنگ مرمر میں قیمتی پتھروں کے جڑاؤ کا ایسا کام ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ سنگ مرمر ایک مرسا تصویر ہے شیش محل کے ساتھ نولکھا میں ایک انچ مربع میں قیمتی پتھروں سے پھول اس مہارت سے بنائے گئے ہیں کہ صرف ایک انچ مربع میں بنے ہوئے پھول کی بیس پتیاں ہیں گورے نے شیش محل کو چھاؤنی بنایا تو گورے سپاہیوں نے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں قیمتی پتھر نکالے اور لے گئے جہانگیر نور جہاں اور آصف جہاں تینوں کے مقبریں ایک خوبصورت انگوری باغ میں تھے اس باغ کی خوبصورتی کو تباہ کرنے کے لیے اس کے بیٹ سے ریلوے لائن نکالی گئی اس کا دوہرہ مقصد تھا یہ چالاک منصوبہ اس وقت مجھ پر کھلا جب میں نے آگرہ میں ڈائریکٹر محکمہ آسار قدیمہ کے دفتر میں تاج محل کی ایک تصویر دیکھی جس کے پاس سے ریلوے لائن گزر رہی تھی میں نے پوچھا تصویر میں ایسا کیوں جواب اللہ ہم نے ریلوے لائن ہٹا دی ہیں کیونکہ گورے نے اسے اس لیے بچھایا تھا تاکہ تیز رفتار گاڑیوں کی بھونچال سے ایک دن تاج محل گر جائے گا آگرہ کے کلے میں گیا تو وہاں سے دیوان خاص غائب پتا چلا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برطانیہ منتقل کر دیا گیا تھا محکمہ آسار قدیمہ آگرہ کے دفتر کی فائلوں میں وہ ٹینڈر آج بھی موجود ہیں جس کے مطابق تاج محل کو لندن منتقل کرنے کا ٹھیکہ ہو گیا تھا لیکن این وقت پر ہندو لالا بھاگ گیا کیونکہ اس ٹھیکے میں اسے نقصان ہو رہا تھا باتشاہی مسجد کا سب سے خوبصورت منظر مغرب کی سم سے ہے جب یہ مسجد گورے کے قبضے میں آئی تو ایک کھنڈر تھی لیکن پھر بھی اس کی ظاہری خوبصورتی کو چھپانے کے لیے مغرب کے جانب لیڈی ولنگٹن اسپطال کی دو منزلہ عمارت تعمیر کروائی ایک طویل فہرست ہے جو جگہ جگہ گورے کے تاثب کا پتا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کسی عالمی فورم پر گورا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے ورثے کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے تو صرف ایک فکرہ مو سے نکلتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے غیرت مند ہوتے اور گورے کے ڈیڑھ سو سالہ تاثب غلازت اور بدتہذیبی کو عبرت کے ایک شوکیس میں جمع کر لیتے تو شاید ہم میں احساس غیرت ایسا جاگ اٹھتا کہ ہماری آئندہ نسلیں مرو پیدا نہ ہوتی ختم شد ختم شد